اب واقعہ ہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا والداد والتسلیم کا آخری وقت ہوا یہ فرشتے کے جو فرشتہ روح قبض کرنے پر مقرر ہے اس کے صحیفہ اعمال میں لکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی عمر ہے وہ جو لکھا تھا اس کے مطابق وہ فرشتہ حاضر ہوا روح قبض کرنے کی اب یہاں پر جو ہے جملہ معترضہ کے طور پر جو ہے ہاتھ کی بات تو بعد میں آئے گی علم کی بات جو ہے لے گی فرشتے کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی روح جو ہے اس وقت نکلے گی اس وقت نکالنا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کو اللہ کے علم میں جو ہے کوئی اور وقت مقرر تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ علیہ السلام کو جو ہے وہ وقت جو ہے بتا دیا تھا اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ علیہ السلام کے پاس جب فرشتہ آیا تو موسیٰ کو جلال آگیا اور انہوں نے جو ہے ایک ہاتھ مارا اور یہ ہاتھ جو ہے بظاہر انسان کا ہاتھ ہے فرشتے کی آنکھ پر پڑا تو ان کی آنکھ جو ہے باہر نکل آئی اب کہتے ہیں وہ وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تُو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ ہاتھ کی بات ہوئی اور وہ علم کی بات ہوئی کہ فرشتے کو جو ہے ابھی جو ہے فرشتے کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے ان کو موت آئے گی لیکن موسیٰ علیہ نبی جنر وآلہ وسلم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے کوئی اور وقت بتایا اگر فرشتے کے علم میں جو ہے یہی ہوتا اور جو ہے تو وہی مقرر ہوتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کو جو ہے کوئی محلت مل جاتا اس لیے کہ قرآن فریف میں یہ ہے کہ جب ان کا جو ہے وقت آ جائے گا تو نہ ایک منٹ جو ہے آگے بڑھیں گے نہ ایک منٹ جو ہے پیچھے ہو سکتا تو اب معلوم یہ ہوا کہ علم الہی میں کچھ اور تھا حضرت موسیٰ کو وہ بتایا گیا فرشتے کو وہ نہیں ماتے اور پھر ان کی طاقت کا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے جو ہے جلال میں ہاتھ مارا فرشتے کی جو ہے آنکھ لکل آئی اب اس کے بعد جو ہے یہ اندازہ کیجئے کہ سب کا جینا اور مرنا جو ہے ان کے استیار میں نہیں ہے لیکن نبی کا نبی کا دنیا سے جانا جو ہے وہ اس کے استیار میں ہے وہ اللہ جو ہے اس کے استیار میں رکھتا ہے کہ جاہو ہمارے پاس آنا اب ان سے جو ہے اللہ دبارہ اللہ نے پرشتے سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھو کہ کیا آپ کو دنیا میں رہنا ہے زندگی آپ چاہتے ہیں تو اگر ایسا ہے تو ان سے کہہ دو کہ اپنے اپنا ہاتھ وہ اپنے بیل کی پیٹھ پر رکھ دیں اپنا ہاتھ اپنے بیل کی پیٹھ پر رکھ دیں جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنی عمر میں نے موسیٰ کی بڑھا دوں گا اتنی عمر میں نے موسیٰ علیہ السلام کی بڑھا دیں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر کیا ہوتا ہے تو پرشتہ نے کہا کہ موت آئے گی تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فرما کہ جب موت آئے گی تو ابھی آ جائے موسیٰ علیہ السلام کی بڑھا دوں گا انہوں نے جو ہے تمنہ کی کہ موت آنا ہے تو مجھے عرض مقدسہ سے بیت المقدس سے مجھ کو قریب کر دیا جائے تو اگر نیکوں کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اور آدمی جو ہے مر کے مٹسی میں مل جاتا تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یہ تمنہ کا ہے معلوم یہ ہوا کہ نیکوں کا قرب جو ہے وہ موت کے بعد بھی کام ہے اور نیکوں کا تصرف جو ہے وہ جیسے اس دنیا میں ہوتا ہے ویسے ہی موت کے بعد بھی جو ہے ان کا تصرف ہوتا ہے تو پھر ان کو انہوں نے تمنہ کی فوراں کے فوراں جو ہے وہ اس عرض مقدسہ سے قریب ہو گئے تو دیکھا کہ ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے بظاہر وہ لوگ تھے لیکن یہ فرشتے تھے فرشتے حاضر ہیں اور ایک قبر جو ہے وہاں پر تیار ہے انہوں نے کہا کہ یہ کس کی قبر ہے کہا کہ جو پسند کر لیں تو کہا کہ اچھا مجھے اس میں لیٹنے جو دیکھوں میرے سائز کی ہے لے کے دیکھا کہ ان کے سائز کی ہے تو اجازت دی کے روح قبض کرو تو یہ ہے نبیوں کا اختیار یہ ہے اور یہاں سے جو ہے یہ بھی پتا لگا یہ ایک کوئیسٹن جو ہے اٹھتا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اس وقت پر پرشتہ آئے گا اور اس وقت سے ایک منٹ ادھر ایک منٹ ادھر نہیں ہو سکتا تو پتا یہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ باتیں جو ہے وہ پرشتوں کو بتاتا ہے وہ ان کے صحیفہ آمال میں جو ہے لکھی جاتا ہے اور کچھ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خود جانتا ہے اب جس مخصوص بندے کو چاہتا ہے وہ بتا لیتا ہے باتیں جو ہے بنوان دور باتیں جو Uhh ڈجمی مخصوص بندے جول ightا کچھ سرائی